موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمود سر چوہدری ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یورپی یونین جو ہے وہ ایلیگل ایمیگریشن کے خلاف بہت سخت قوانین سخت پالیسی بنانے والی ہے اور اس سخت پالیسی کا جو محرک ہے یا جو سب سے بڑا اس کا جو پرموٹر ہے وہ ہیں فرانس کے صدر میکرون اور ان کے ساتھ تتاون کر رہے ہیں آسٹریہ کے جو ہے وہ حکومت کیونکہ یہ دو ممالک ان دنوں میں سخت دہشتگردی کا شکار ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اب ایلیگل جو ایمیگرنٹس ہیں ان کے لیے ان ممالک میں موو کرنا یا ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانا مشکل ہوگا اور دوسری جانب یہ بھی شک پڑ رہا ہے کہ جو نرمی ہم پچھلے دن سنتے آ رہے تھے کہ شاید ڈبلن معایدہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور اس کو بھی شاید چینڈ کرنے والی ہیں اور کیا ہوا ہے یہ آپ جاننے کے لیے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینلز کو لائک کر دیں اور ہمارے چینلز کو سبکر کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کی جو ہے وہ کی انفرمیشن پہنچ سکے بہت ہوتی ہے فرانس کے صدر میکرون نے اپنے بارڈر پر اپنے فوجیوں کی یورسکورٹی فیسز فورسز کے اجوانوں کی تعداد جو ہے وہ ڈبل کر دی ہے تقریباً چار ہزار آٹھ سو کے قریب فوجی جو ہے وہ تیانات کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ معدہ بھی یہ مطالبہ بھی یورسکورٹی یونین سے کر دیا ہے کہ شنگن کو بھی نئے ذریعے سے جو ہے وہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ شنگن کی وجہ سے کسی بھی یورپی ملک میں انٹر ہونے والا شہری کسی دوسرے ملک میں بغیر قسم کے کنٹرول کے پہنچ جاتا ہے اور اسی وجہ سے دہشتگردی کے واقعات کو اس طرح کنٹرول نہیں کیا جا سکتا انہوں نے مثال دی کہ یہ جو تیونسی شہری براہیم اسوسی ہے وہ بیس ستمبر کو اٹلی کے بارڈر لمپے دوزن اترا تھا اور وہاں سے وہ موو کر کے حرکت کر کے دوسرے وہ نیس پہنچ گیا جو کہ بارڈر پر شہر ہے اور پھر اس نے ایک دہشتگرد حملہ میں ستائیس اکتوبر کو جو کیا وہ ساری دنیا کے سامنے آیا تو میکروین کا کہنا ہے کہ ہمیں اس سسلے کو ریوزت کرنا چاہیے یہ شنگن کا سسلہ جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے بارڈرز کی حفاظت کرنی چاہیے تب ہی ہم اپنے دوسرے شہریوں کو بچا سکیں گے ان کا کہنا تھا کہ اس سارے منصوبے کو نئے سرے سے چیک کرنے کی ضرورت ہے پچھلے دنوں ایک میٹنگ ہوئی فرانس اور اسٹریلیا اور جنگی اور دیگر ممالک کی یورپی یونین کے دائر تو اس حوالے سے یورپی یونین میں بھی یہ مطالبہ بڑے چند و مت سے پیش آیا جہاں پہ فرانس اور اسٹریلیا میں ہونے والے دشت گردوں کے حملے کے تناظر میں یورپی یونین نے بلاغ کٹ کے بیرونی سرحدوں کی نگرانی سخت بنانے پر اتفاق بھی کر لیا ہے فرانسی سی صدر ایمینویل میکرن نے فوری اور مشترکہ ردیعمل کا مطالبہ کرتے ہوا کہا کہ یورپی یونین کی سرحدوں کی سکوٹی سخت ترین بنائی جائے دس نومبر کو انہوں نے تجویز دی کہ جو ویزا شینگن فری زون ہے ان کی جو بارڈرز ہیں ان کو جب تک ہم نہیں کنٹرول کر سکیں گے تو ان دشت گردوں کی نکلو حرکت کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا انہوں نے کہا کہ یہ جو اسلامی شدت صندوقہ انہوں نے نام دیا کیونکہ جو شہری تھا وہ دیونس کا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم ان پر اسی صورت میں قابو پا سکتے ہیں اگر ہم بارڈرز سسٹم کو سخت کریں گے دوسری جانب یورپی کمیشن کی سربراہ انہوں نے بھی اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ فرانس اور اسٹریہ میں ہونے والے حملوں سے واضح ہو گیا ہے کہ ہماری شدت سے کہ پوری شدت سے جو ہے وہ دشت گردی کے خلاف جو ہے وہ بنانا پڑے گا یہ اعلان اسٹریہ جرمنی فرانس اور یورپی یونین کے ایک مشترک اجلاس کے بعد سامنے آیا پیرس میں ہونے والے اس اجلاس میں فرانسی صدر امینور میکرن اور اسٹریہ کے چانسلر سب اسٹیان کروس میزبان تھے ان دونوں ممالک میں آپ کو پتہ ہے کہ حال میں دشت گردی کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے اور جو اسٹریہ کی دشت گردی تھی وہ بہت بڑی دشت گردی تھی بقاعدہ جو ہے وہ فائرنگ ہوئی حملہ ہوا لوگ زخمی ہوئے اور ایک دشت کسی صورتحال اب یعنی شہر میں رہی حالانکہ اس دشت گردی میں بڑا اچھا رول پلے کیا تھا جو ترک بشندے تھے لوگوں کی مدد کر رہے تھے مسلمانوں نے وہاں پیغام دیا کہ ہم جو ہیں وہ امن پسند بھی ہیں لیکن اب ایسا لگ رہا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یورپی یونین کے ممالک فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں کہ وہ اس بارڈر کو سخت کنٹرول کریں گے اس کا نقصان دوسری جانب کیا ہوگا پچھلے دنوں یورپی یونین جو ہے وہ ڈبلن معایدہ ہتم کرنا چاہ رہی تھی تاکہ جو بھی کسی ملک میں شہری انٹر ہوتا ہے وہ دوسرے ملک میں جا کے اپنی جو ہے وہ چینج کروا سکتا تھا لیکن اب یہ جو واقعہ ہوئے ہیں لگاتار فرانس اور آسٹریہ میں ان سے لگتا ہے کہ شاید پناکزینوں کے لیے بھی مشکل صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اب اس طرح کے معاملات سامنے تو نہیں آئے لیکن بہت زیادہ چانس ہے کہ مشکلات جو اس طرح کے ٹویٹر اور جو اس طرح کے علانات اور مشترکہ ردی عمل کی باتے ہو رہی ہے یہ کوئی اچھی جو ہے وہ علامت نہیں ہے فرانس نے ہونے والی دہشت گردیوں کو بہت سیریس رہی ہے ان کے جو منسٹرز ہیں اور حکوم کی ارکان ہیں وہ مختلف ممالک میں جا کر کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اس امیگریشن جو خاص طور پر مسلم امیگریشن فرانس کے منسٹر کو جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ وہ کیونیسی گورنمنٹ کے ساتھ ایک سخت قسم کا معایدہ کرنے کے لیے جا رہی ہیں اور کوشش کریں گی تاون کا معایدہ ہوگا اور کوئی ایسا الرٹ سسٹم جو ہے وہ ممالک ایک دوسرے کے ساتھ جائے کرنے والی ہے تو یہ ایک لحاظ سے اب مجبور کر رہے ہیں جو بارڈر ممالک ہیں چونس مصر اپنا لیبیا اور دیگر ممالک کو مراکش وغیرہ کو کہ اس قسم کی جو امیگریشن ہے وہ نہ ہو سکے دوسری جانب آج کی جو تدرین خبر ہے وہ یہ ہے کہ لیبیا سے ایک کرکشتی جو ہے وروانہ ہوئی تھی اور دوب کی ہے انفرشنیٹلی جو تارکین وطن ہیں وہ بڑے جو ہے وہ عجیب و غریب خطرنا قسم کے رستے اپناتے ہیں اور ایسی ٹریجڈیز ہوتی رہتی ہیں لیکن پھر بھی رستے نہیں رکھے اب حکومتے جو اس طرح مزید سختی کر رہی ہیں یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور نہ کسی میشاری کو مجبور ہونا پڑے اسے اپنا ملک چھوڑنا پڑے بہت اپنا